بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوبر فیملی آئی ہوپ کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے زبردست سے چکن تکہ کی ریسپی بہت ہی سمپل بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں آسانی سے تو بہت زیادہ کوئی چیزیں بھی نہیں ڈلیں گے سارے مسائلے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں ان سے ہی ہم چکن تکہ بنائیں گے اور اتنی زبردست ہی یہ ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اینڈ تک بینہ اس کی پیر کوئی چیز نہیں کرنی ہے آپ نے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تو ریسپی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے ڈیڑھ کلو کے چکن کا پوری چکن لے لی تھی اس کے چار پیس کٹ کروا لیے تھے اور یہ دیکھیں میں نے چکن کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس کے پر کٹ لگا رہی ہوں اور کٹ تھوڑا دیپ لی لگائیں گے اس کے در تاکہ اس کے در مسائلہ اندر تک جائے اور یہ دیکھیں آپ کتنا گہرے گہرے یہ میں نے کٹ لگائیں اور اچھی طریقے سے پورے پیس پہ ہم نے کٹ لگانے ہیں پلڑ کے پیچھے کے سیٹ پہ بھی ہم نے اس کو کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اور ایسی ہی سارے پیس پہ ہم نے کٹ لگانے ہیں بہت زبردہ سی یہ ریسی پی ہے آپ نے ٹرائے بھی کرنا ہے ٹیسٹ ہی اتنا ہے وہ بنتے ہیں یہ کہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بہار سے کھانے کا دلی نہیں چاہے گا آپ اسے گھر میں ہی بنائیں گے تو یہ ساری چکن کے پیسے میں نے کٹ لگا لیے ہیں اور ہم نے مسالوں کو ڈرائے روست کرنا ہے ایک کھانے کا چمس سفید زیرہ سات ناٹھ سبز الائچی دو یہ پیپلی کی لے لیے اور میں نے تین کھانے کے چمس سابو دھنیا لے لیا ہے ان کو میں نے اچھی طریقے سے ڈرائے روست کرنا ہے تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اُبھر کر آ جائے تو اچھی طریقے سے پہلے ہم نے ان کو روست کرنا ہے اور روست کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہے جب اس کے خوشبو اٹھنا شروع ہو جائے بس ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تاکہ جلدی سے یہ ٹھنڈے ہو جائے ہم ہاتھ سے تھوڑا سا توڑ لیں گے ورنہ پیسنے میں تھوڑی اسی پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے توڑ لیا ہے اور اب ہم نے اس مسالے کو پیسنا ہے لیکن اس کے اندرہ مزید ہم چیزیں ڈالیں گے تو یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے پیسی ہوئی لال مرچے لیے آدھر چاہے کے چمچے قریب اسی ہوئی حلدی ون ٹی سپون ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ اور ہاف ٹی اے ٹی بلی سپون اس کے اندرہ کشمیری لال مرچے پیچھ کے قریب ہم نے فوڈ کلر لے لیا ہے زرد کلر کا اور ہم نے اس کے اندرہ نمک ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیا ہے اور ابھی سارے مسالے کو ہم اچھی طریقے سے پیس لیں گے تاکہ جو اس کے اندرہ کھڑے مسالے ڈالیں ہیں وہ بھی اس کے اندرہ پیچھ جائیں سب زلائی جی کا جو اس کے اندرہ ٹیسٹ آتا ہے ذائق آتا ہے وہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے مسالہ بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم نے ایک باول لیا اس کے اندرہ میں نے چار کھانے کے چمچ دہی لے لیا ہے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اس کو اور اب اس کے اندرہ ڈال دیا ہے میں نے ڈیڑھ کھانے کے چمچ ادھر کلرسن کا پیسٹ فریش پیسا اور یہ جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا یہ سارا اس کے اندرہ ڈالیں گے اب اس کے اندرہ ایک لیمو کا رس ڈال دیں گے تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ لیمو کا رس ہونا چاہیے یہ لیمو بڑھا ہے تو آرام سے اس کے اندرہ سے دیکھے رسیلہ بھی ہے تو آرام سے اس کے اندرہ اتنا رس نکل گیا ہے اور اب اس سارے مسالے کو اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اچھا سا ایک پیسٹ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے بہت زبدس یہ مسالہ بنتا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں بہت اچھا لگے گا تو یہ سارے مسالے کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے تو یہ میں اس کے اندرہ ڈال دوں گی تین کھانے کے چمچ بھر کے اس کے اندرہ ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے ڈالا اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی اس کا تیکہ پن بہت اچھا لگتا ہے اور یہ چھوٹی والی حریمیرچے لی تھی میں نے اور اس سے میں نے پیس لیا تھا اس کو اور یہ دیکھیں اب یہ من کو اس مسالے کو چکن کے اوپر اچھی طریقے سے مسال مسال کے لگاؤں گی جب ہم نے کٹ لگائے میں اس کے اندر بھی اچھی طریقے سے لگانے کے بعد اس کو ہم سائٹ کر دیں گے الٹ پلٹ کے اچھی طریقے سے آگے پیچھے دونوں طرف ہم نے مسالہ اچھے سے لگا دینا اور یہ ایک سائٹ پر اس کو لگ دیں گے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے چاہیں تو آپ پریزر میں رکھ سکتے ہیں چاہیں تو بہار بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو چار گھنٹے کے بعد ہماری یہ جو میرینیٹ چکن ہے دیکھیں ایسا کلر ڈیف تھوڑا ایسا ڈیفرینٹ ہو گیا اور اس نے دیکھیں تھوڑا سا پانی بھی چھوڑے ہیں تو اب اس کو ہم کرنے لگے ہیں پکانے لگے ہیں تو یہ میں نے پین لیا ہو اور اس کے اندر چار کھانے کے چیمچ میں نے کوکیں آئل ڈالا اور آئل تھوڑا گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے اس پیسو کو اچھی طریقے سے رکھ دوں گی پھیلا دوں گی زیادہ اس کے اندر نہیں آئیں گے دو ہی دو ہم نے کرنے ہیں دیکھیں جتنا بڑا ہمارا یہ پین ہے اس میں اتنے ہی آئیں گے تو یہ اب اس کو ہم نے تھوڑ پہلے تو پانچ سات منٹ ہم نے ایسے ہی کھلا رکھ کے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ کور کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے ایک سیٹ سے اچھی طریقے سے جب یہ پک جائے تو پھر اس کو ہم نے پلٹنا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پلٹ رہی ہوں اور اس کو پلٹنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کور کر کے ہی پکانا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گل جاتی ہیں اس کے اندر پانی کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس نے پانی جو چھوڑا ہے اسی میں یہ پک رہی ہے پھر مزید اس کو کور کر کے ہم نے دس منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اس کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ہمارا ٹکہ اچھے سے گل بھی چکا ہے اب ہمیں اس میں تھوڑا سا سموک کی فلیور دینے کے لیے دیکھیں اس کا ٹچ دینے کے لیے ہم اس کو چولے کی آگ پہی پکڑ کے اچھے سے اس کو سیکھیں گے تاکہ اس کے اوپر جو کوئلے پہ بنتے ہیں جس طریقے اس کے پر مارکس آتے ہیں ویسے بھی آ جائیں گے اور اچھے سے اس کے اندر خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ جب اس کے پر آگ ٹچ ہوتی ہے تو ایک الگی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بس اس طریقے سے ہم نے کر کے اس کو پلیٹر میں رکھیں گے اور باقی مزید جو ہمارے ٹکے کے پیس ہیں ان کو بھی بنا لیں گے دونوں سی پیسوں کو میں نے اچھی طریقے سے دیکھیں چولے کی آگ پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں سیکھ لیا ہے تاکہ اس کے پر ایک اس موقعی ٹچ بھی آ جائے اور اب ہم اس کو رکھیں گے پلیٹ میں اور باقی کے جو ہمارے دوسرے پیس ہیں ان کو بھی ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے اور پھر کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسی پی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں اور اپنے گھر میں ٹرائے ضرور کریں کیونکہ ہر چیز کو ٹرائے کرنا چاہیے جب تک آپ ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں ٹیسٹ میں بہت زیادہ لا جواب ہوتے ہیں آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے ساتھ میں چٹنی رائتہ اور کچپ رکھیں پیاز اور کھیدہ کٹ لیں تو بہت ہی مزہ آئے گا اور چپاتی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ چپاتی اچھی لگتی ہے دوری کروٹی کے ساتھ کوئی اتنا خاص نہیں لگتے یہ لیمون رکھنے ساتھ میں اس کے بعد لیمون رکھیں اور مزے لے لے کر کھائیں بس میں تو ابھی اسے کھانے والی ہوں تو اس ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمینڈ میں بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ